اسلام علیکم کو سمجھ سکیں اور کسی سلویشن تک پہنچ سکیں میرا نام ہے یہ مجاز ہے اور آج ہم نے اپنے ماہرین کو یہاں بلایا اس لیے ہے کہ ہم بات کرنے لگے ہیں 4 سپٹیمبر ہجاب دے کے حوالے سے ہجاب is an attitude beyond attire ہمارے ساتھ موجود ہیں کاؤسر مسود پریزیڈنٹ ہے جے آئی یودھ وومن پاکستان کی عدبی تحریر اور بچوں کی کتب بھی لکھتی رہی ہیں مہاروخ صاحبہ کلینک سائکولوجسٹ ہے سی بی ٹی سرٹیفائیڈ فیلیڈیلپیا یو ایسے شیسے ڈیریکٹر آف کراچی سائکیاترک ہاسپٹل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہجبین اختر گراجویٹ آف ٹیکسس اے ایم یونیورسٹی یو ایسے شیسے ڈیریکٹر آف کراچی سائکیاترک ہاسپٹل میرا سوال پہلے کاؤسر مسود صاحبہ سے ہے what does hijab mean to you آج کی دور میں تو hijab ایک پیس آف کلوت سمجھ لیا گیا ہے جسے ہم اپنے سر پہ ڈالیں ہیں جسم پہ ڈالیں تو یہ hijab ہے لیکن اگر آپ کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو hijab کے معنی ہمیں ملتے ہیں رکاوٹ کے hijab کو آج کی دور میں سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ایک پیس آف کلوت ہے جو ہمیں اپنے سر پہ یا اپنے جسم پہ ڈال لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو جینڈرز بھیجی ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ ایک hijab کو پسند فرمایا ہے میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ اللہ نے قرآن میں سورہ رحمان میں آیت 19 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو چھوڑ دیا ایک میٹھے پانی کا ہے ایک کھارے پانی کا ہے کا وجود ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے کہ یہ بہام مل نہ جائے تو یہ مجھے بڑی اچھی مثال لگی ایک مسلم سوسائٹی کی کہ اللہ نے اس میں دونوں جینڈرز کو رکھا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی رہیں گے ایک دوسرے کو تعاون بھی فرام کریں گے لیکن ان کی منگلنگ اس طرح نہیں ہوگی کہ ان کے آپس میں ملنے سے ان کو نقصان ہو یا معاشرے کو سوسائٹی کو نقصان پہنچے یعنی اگر آپ کھارا وانی اور میٹھا پانی ملا دیں تو دونوں کی کوالٹیز متاثر ہو جائیں گی اس طرح سے اگر یہ دونوں جینڈرز سوسائٹی میں اس طرح سے آپس منگلنگ کریں گے کہ کوئی امتیاز باقی نہ رہے کوئی لیمٹیشن باقی نہ رہے تو پھر معاشرے میں بھی حرابی ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سسٹم کہ وہ ہمارے لئے دیولپ کیا ڈیزائن کیا کہ ہم اس سسٹم کے تحت چلیں اور ایک ہجاب دونوں جینڈرز کے درمیان موجود رہے ماروخ سائٹہ آپ جو ہیں ایک رنس پر سائٹھولوجسٹ ہیں تو آپ کا اس درمے کیا فیال ہے کہ ہجاب ترہنے سے انسان کی نفسیات سے کیا سکتا ہے اچھا پہلے تو میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی مجھے ابھی اگدم سے یاد آیا اوکرہ ون فری شو اس وقان نہیں جانتا سب جانتے ہیں اس کو میں ان کا ایک شو دیکھ رہی تھی تو ان کے شو میں حراسمنٹ کیو ٹاپک تھا اس پر بات ہو رہی تھی اور وہ بات کرتے کرتے کہ ایسے ہونا چاہیے مردوں کو اپنے آپ کو ایسے کنٹرول کرنا چاہیے عورتوں کو ایسے کنٹرول کرنا چاہیے تو ایٹ ڈی اینڈ اف دا شو وہ اس کنکلوجن میں پہنچے کہ اچھا بس پھر ٹھیک ہے مرد اور عورت جو ہے وہ ساتھ ہوئی نہیں سکتے ان کو ایلگ ہونا چاہیے اور ان کا یہ کنکلوجن ایسا تھا جیسے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے بس it was like no end مطلب کوئی سلوشن ہی نہیں نکلا تو اس طرح یہ والا بھی میں سوچ رہی تھی کہ ییس شیئیز رائیٹ ایگری بھی ہیہ نا ہجاب اور ہیہ اس کا کانسپ ملتا جلتا ہے ہجاب آپ کو ایک سیفٹی اور ایک سیکیورٹی کی فیلنگ دیتا ہے کہ ایم سیف دونہ طرف سے آپ کو یہ فیلنگ دیتا ہے اور دوسری چیز میں جو ایک ٹیر کرنا چاہتی ہو جو کہ میں اس کو like I will be very open since I am a psychologist so I have to be like open مرد اور عورت ایک دوسرے میں اٹریکشن نہیں ہوتی یہ والی چیز let me make one thing very clear let's not fight with biology physiology مردوں کی physiology biology brain الگ ہے ٹھیک ہے عورتوں کی الگ ہے there is no way کہ مردوں کو ہم اس کو deny کریں کہ مردوں کو عورتوں سے اٹریکشن نہیں آتی ہے ان کو آتی ہے ٹھیک ہے اور بہت آتی ہے اور جتنی عورتیں ایکسپوزد ہوتی ہیں اتنی ان کو اٹریکشن آتی ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کون سمارد اپنے آپ کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس کو ہم جنائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مانجرین what do you think about the narrative religion is in the heart not in hijab or in entire بہت سے لوگی سوچتے ہیں کہ ہم انٹرول ہی اگر ہمارے حد میں خیال ہے تو یہ کافی نہیں ہے اسلام میں خیلا لیکن یہ ہے کہ ہم جب ہجاب نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے شوش سے تو ہم اپنے آپ کو ایک سیکشل امجیکٹ بنا رہے ہیں اب وہ ہمیں سیکشلی ایڈنٹیفائی ایڈنٹیفائی بلکس کرتے ہیں ہمارا بلکس کرتے ہیں ہماری شکل کیسی ہے ہم کس طرح چل رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وہ جو ہمارے ٹیلنٹس ہیں اور جو ہمارے انٹلیجنس ہیں وہ تو ایکسائیٹے رہ جاتی ہیں اور آپ جو ہے آپ ایک سیمبل بن جا کے آپ سیکس ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے اس کی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت میچے کر گیا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کی مطلب ہے میں سوچتے ہوں یا میں سوچتے ہوں کہ میں ایک خور تو مجھے لوگ میری انٹلیجنس میری ٹیلنٹ اور میرا پروسیشنللزم جو موجود ہے اس کی بیسس پہتے ہیں میرون سیمی از مان از او مومن سیمی از پروسیشنلل پرسیل تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے سیکس ملکو لی نہ بلکہ اپنے آپ اپنی چیلیجنس سے دوسروں کو منتوائیں سالی لیکن ابھی جب سارے مصحاب ہو رہے ہیں تنی سارے آمیتا سکیس ہیں تو یہ بلکہ 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 تو اس کے بارے ماں آپ کو کس کو ملات ہے اصل میں اس سوسائیٹی میں جہاں پر اسلام روز اور روز نہ ہو تو یہ پر بلکہ شروع ہوتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے سکیل روپی ہے اور پر بلکہ یہ ہے کہ آج جڑکیوں کو جڑکیوں کو روز میسویمز میسوکز کرنے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں جس میں اتاک ہو گئے ہیں جڑکیوں پر یہ پر بلکہ ہے سکیل پولا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہ شروع ہوتا ہے گورنمنٹ سے گورنمنٹ کو ایسی rules و regulations ملانی چاہیے ہیں جسے اور محفورج رہے ہیں تو اس میں بہت ساڑی چیزیں ہیں اب اس میں ایک چیز تو میں ہی کہ ہم لوگ ایس ان 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 دیو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا پر رکھنے کو تیار جائے لیکن آپ اپنے کو پیور کرنے کی تیار نہیں ہوگے آپ کو پتہ ہے جب ہم ریڈ لائٹ پوس کریں گے تو ایکسی دن ہوگا اسی طرح جب آپ ہی جا کے بنایر بہن نکلیں گی تو there can be an accident and it's more likely کہ اسلام کا نظام ہے نہیں کوئی protection کا نظام ہے نہیں تو you will cause an accident and it is a possibility ضرور نہیں کہ آپ پر قصور ہو لیکن society is built up ہو ہے آج کل میدیا کے طریقے سے میدیا کیسے پر کر رہا ہے ہمارے اپنے society پر زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں so many reasons for it لیکن یہ کہ جب ہم ایک لاغ عمل کھتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہمیں ہوتا ہے اور اس بارے میں آپ کو لیویٹن 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 مہم صاحبہ آپ کیا آپ کیا عرص عورتوں کے اوپر اپنی ریسپونسیبیلیٹی ہے ٹھیک مردوں کے اپنی ریسپونسیبیلیٹی if اپنی ریسپونسیبیلیٹی تو کھور مائی سیل تو پروٹیک مائی سیل ٹھیک ہے تو کھری مائی سیل ریسپونسیبیلیٹی ہے مردوں کے اوپر اب چاہے وہاں پہ مرد ہیں مرد نہیں ہیں when i'm leaving my home i have to see کہ میں کس طریقے سے گھر سے نکل رہی ہوں مرد انڈیپیننٹ آف وومن ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ عورتوں کو دیکھیں گے ان کو اپنی نظریں نیچے کرنی ہوں گی ٹھیک ہے اپنی ایک نظر ڈال کے دوسری نظر نہیں ڈال نہیں ہوگی اب چاہے ان عورتوں نے کیسے ہی کپرے پینے ٹھیک ہے وہ ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے عورتوں کی اپنی ریسپونسیبیلیٹی چیکنہ اپنی اپنی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہیں ہمیں دوسری کے پتہ نہیں ڈمپ کر سکتے اور میں دو حدیث ہیں جو میں پہلے بچپن سے پڑھتی چلی آرہی ہوں وہ یہاں مجھے اگر سے کلک کر گئی تھی حسد اسمہ جب رسول اللہ کے پاس گئی تو ان کی سلیو سی تھو تھی تو رسول اللہ نے ان سے کہا اسمہ اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جس ان کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہئے تو انہوں نے ان کی پرسنل ریسپونسیبیلیٹی بتا دی ٹھیک اور ایک اور نام کینئے لے شیور نہیں ہوں تو انہوں نے ایک عورت دی تو انہوں نے ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو رسول اللہ نے ان کے چہرے کو لے اس طرف کر دیا ٹھیک تو اس میں انہوں نے ان کی پرسنل ریسپونسیبیلیٹی ان کو بتا دی تو اس میں آئی دار دس فیلنگ کہ انہوں نے کیوں چہرہ کھولا ہے یا تم نے کیوں پردانی کیا ہے تو اس میں دانوں کی اپنی اپنی پرسنل رسپونسیبیلیٹی ہیں کہ کس نے اپنے آپ کو کیسے کری کرنا ہے اپنی رسپونسیبیلیٹی تو اپنی رسپونسیبیلیٹی خود لینی ہم نے کیا لڑکیوں سے سوال لیا کہ وہ اسی کو پرویم چاہتے ہیں اور کو کیا پنچنا چاہتے ہیں تو سروی کرنے پر ہمارے پاس بہت سوال ہے ایک سوال تھا جس کو سمپل سا ہے is ہجاب a choice or restriction میرے ساب سے بہت سمپل سا question ہے کہ ہجاب ایک اللہ اللہ کی طرف سے حکم ہے ایک spark او obligation جو کہنا چاہے and there جو ڈاکٹر ماجمین آپ دائی کے ہجاب ایک لڈس نے کوش ہجاب سٹار کرنے لیکن گھر میں پرینکز یا کوئی سپورٹ نہیں کہ مجھے کوئی ایسا سسٹم نہیں ملتا تو چونکہ آپ کے پاس تو ایسے آتی لوگی لگی آپ کے پاس کے سوال ہم ہم کی سوال بندو ہم ہم مسلمانوں کے تینل بھی ہجاب کا concept بہت بہت رہا اور کوئی یہ لگتا ہے کہ اسلام آئے گا یہ ہجاب آئے گا اسلام بہت آئے گی تو لوگ کو خونٹی کو بھرکے میں بند کر دیا جائے گا ٹھیکے اور گھروں میں بند کر دیا جائے گا اور بند نہیں دیا جائے گا ہم مسلمانوں میں بھی بڑے خراب بند نہیں دیا جائے گا بند نہیں دیا جائے گا آئے گے کہ ہجاب شروع کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لئے پرابلم ہے کیونکہ فیملی میں سپس فاظدفاں نہیں دے گی اسی طرح لوگ اگر انہیں انہیں کوئی پہ کوئی ہم کوئی بس جب آپ ہجاب شروع کریں ہم مشہورہ یہ مشہورہ اللہ تعالیٰ کے احتامات کیا ہے اور کیوں ہے کہ ہمیں ضرور اپنی انٹریجنس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو سمجھ کے جب آپ کریں گے تو آپ دوشوں کو کلیے بھی انڈیسکینڈنگ اور انڈیسکینڈنگ کر سکتی ہیں اور خود بھی انکوانسیڈنٹ ہوگے کہ ہمیں جاب کر سکتی ہیں میرے خریف میں نہیں دیکھتے کہ گی لے کہوں گے کہ ہمیں ملے ملے کام کے لئے دیانے پیدا کرنے کی کچھ دے گے کہوں گے کہ ہمیں جو مسائل کروں گے ہمیں گھر نے شکریت کو چکریروں کر رہے دیکھتے ہیں ہمیں گھر نے یہ کیونک کہ آپ کو چاہم کر سکتے ہیں بہتین ہمیں بے سکتے ہیں کیا یہ کیونکہ ہمارے ہیاں نے کسی وقت سے اکتے ہیں اصل میں ہمارے بینکوڑ دستی ہیں کہ ہم لوگ اس پر دو سو ساتھ کو بریٹیش نے حکومت کیے ان کے انتر پردے کو اس مکتر حجاب کری تھا تو انہوں نے ہم چیز جو اسلامی اورینتی تھی اس کو تلز کا نشانہ بنائی اس کو دیگریٹ کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے ہی اسلام کے اپنی جو ہمارے سٹینٹر تھی وہ ہمیں گرے لگنے لگے ٹھیک ہے تو یہ کراکی منتل سکیوری کو کیلا دی ہے تو اس کے انتر پر اجینڈا میں بھی دی ہے اب آپ کاملی چیز کو برا سبھاچنے لگیں آپ اپنے آپ کو بلکی آگی دیں گے کہ ہمارے ہمارش میں بھوڑے رن کو بہتر سمجھے دیں اور جو ہمارے ساولا رن بھولتا ہے یہ برام بھولتا ہے اس کو برا سمجھے دیں تو یہ ہوئی منتل سلاویی ہے اسی طرح کا ہجاب کو لے دیں ہجاب تو ہمارے رنے کی زائدہ اپنے زائدہ اس کی وہ ایمٹی بھی ہو گئے ہیں وہ سے لوگ ان کو لگتا ہے بانکورٹ ہے وہ اپنے ہمارے منتر سلیوری تعلید ہی جائے جو عزت کر رہے ہیں وہ زیادہ اچھیں جو ہمیں اللہ نے اطاق ہی ہے ہم مسلمان ہیں وہ ہمارے کی اچھا ہے انبید اس ماں کو چلت گئے اور اپنے اسنام بھی برا ہے اور یہ ہمارے ہی ایک وہ ہے زبردستی کا ہو گیا ہے یہ سارے کونس سب چلی آردیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے سوالنا شکھا ہے اور آپ کو اپنے اسنام بھی برا ہے اس کا بارہ کوئی ملک کیا ہے اس کے لئے ہمیں کارت کا چیز ہوں اعطاقت ادوکیشن اسلامی دکھین کھاریدChat اوچھکل بچے بچے پچھے جا رہے ہیں ہر اثر کی ادوکیشن ہی لست کر رہے ہیں ہمیں کھار سی چیز رہے ہیں کھار سی چیز رہے ہیں ادوکیشن، اسلام کی ابڈیپ کریقے سے ہم اس کی تعلیم ہو سکتے ہیں اور اس کو سمجھیں مکلوم تعلیمی داروں میں جانا جاپ کرنا یہ ایک مجبوری بہت ہے تو وہاں جانے کے ایسی انوارمیٹ میں ہونے میں کیا ایڈکیٹس ہوں گے کیا آداب ہوں گے یہ سوچیں ساری چیزوں کے بیک میں جائیں کہ کوئی پرسن ہے جو آپ کے لیے بہت لونگ اور بہت کیرنگ ہے اور وہ آپ کو ہر طرف سے پیمپر کر کے آپ کو بہت اچھی دھنا دیکھنا چاہتا ہے تو اس لونگ اور کیرنگ کی خوشی کے لیے بھی ہم بعض اقت کچھ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہجاب ہے اس لونگ اور کیرنگ ہستی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ایڈکیٹس اس کو قبول کرنا ہے کہ میرا رب مجھے ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے دنیا میں ہر شہ سے زیادہ میرا رب مجھے محبوب رکھتا ہے اور اس نے میرے لیے چیز پسند کی ہے تو اس ایکسپٹنس کے ساتھ جب ہم اس اٹائر کو اپناتے ہیں اور پھر ہم بھار سوسائٹی میں نکلتے ہیں ہم انیورسٹیز میں جاتے ہیں ہم دیگر اداروں میں جاتے ہیں اور ہمیں وہاں مخالف روئیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ہمارے پاس ایک چوائز ہوتی ہے کہ ہم اس ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والے رب کو ناراض کر دیں یا ان چھوٹے سے تھوڑے سے لوگوں کو ناراض کر دیں نا اچھا اب یہ کہ ظاہرہ ایک لڑکی جب یہ اٹائر لے کے جاتی ہے تو اس کو کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بلکل حقیقت ہے ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی جیسے کہ ابھی مہجبین نے بھی کہا کہ ہمارے پاس سلیوری ہے اور ہمارا ذہن سانچہ سے بن گیا ہے کہ ہم اس کو غلط سمجھنے لگے ہیں تو ایک تو یہ کہ جو اس کے فائدے ہیں وہ تو زمنی فائدے ہیں کہ وہ پروٹیکشن ہے تو یہ وہ سیف ہے یا جو بھی ہے سارا فوکس ذہن میں اس پہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے پہن رہے ہوں ٹھیک ہے باقی وہ چیزیں جو مجھے فائدے ہیں وہ ایک الگ بات ہے سیکنڈلی بات یہ کہ پھر وہ پورا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پوری ایک سسٹم کا نام ہے اور پورا ایک اللہ نے ایک اس کا نظام پورا دیا ہوا ہے کہ مرد جب بات کریں تو نگاہوں کو نیچہ کر کے بات کریں عورتیں جب بات کریں تو کہاں ہے کہ دبی آواز میں بات نہ کرو کونفیڈنٹلی بات کرو کہ سامنے والا غلط فہمی میں اپتلا نہ ہو اور پھر کام کی بات کرو جو ضرورت ہے بس اس حد تک رہو اور جو حدود اللہ نے لیمیٹیشنز دی ہیں کہ یہ محرم ہے اور یہ نہ محرم ہے اور ان سے اس حد تک آپ بے تکلوف ہو سکتے ہیں اور ان سے بس اس حد تک آپ نے بات کرنی ہے تو وہ چیزیں جب ہم اس چیز کو خوشی سے قبول کریں گے تو ہم وہ احکامات پڑھ کے گھر سے نکلیں گے اور ہم ان کا خیال رکھیں گے اب وہ چاہے چیٹنگ ہے یا ای میلز ہے یا گفتگو ہے یہ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا تو اس میں سارے ان چیزوں کے ایٹیکیٹس جو اللہ نے بتایا ان کا خیال رکھیں گے تو میرا نہیں کیا غلقے کہ ہم ایک رول بنا کے دیں بلکہ جب دل سے ایک چیز کو مان لیں گے تو اس کی ساری ذریعات کو ہم پر خود ہی معلوم کر کے اس کو اختیار کریں گے اچھا اب مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں اسلام سے حیاء سے حجاب سے ریلیٹڈ کافی اویرنیس بڑھتی جا رہی ہے تب بھی لوگ جاننا شروع ہوئے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پر سوال بہت زیادہ یارہ تھا لڑکیوں کا ہر قسم ہر ایج گروپ سے ہر بیگراؤنڈ سے کہ ہم کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے تو اس حوالے سے کیا ٹپس دینا چاہیں گے ایک تائم پر میں بھی کرنا چاہتی تھی اور بہت مشکل تھی رشتہ کیسے ہوگا شادی کیسے ہوگی سکول کالیجز میں بہت اشوز آ رہے ہیں تو ان کے لیے مجھے ایک ایڈوائز ہے کہ اگر انہیں مشکل ہو رہی ہے اور وہ ایک حد تک انہوں نے کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو وہ سلولی بڑھائیں ٹھیک ہے نا اگر کسی اگر تو کوئی کسی کے لیے یا سانے کو وہ ایک دم سے کر لے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ اگر اسے روبٹہ لینا شروع کر دیا ہے تو واہ اس طرح پہ اپنے ہیڈ پہ لے اگر صرف ہیڈ پہ لے رہی ہے تو اس کو اور زیادہ کور کرنا شروع کر دے بعض دفعہ میں نے ایسی میں اپنے پرسن ایکسپریننسز آپ کو پتاتی ہوں میری کچھ فرینڈز ایسی ہیں کہ جو سکرٹس لیتی تھی پھر ان کے لانگ سکرٹس ہوئے پھر اور لانگ ہوئے پھر سکارفز آئے پھر دھیلے کپڑے آئے تو جس کرتی رہے ہیں آہستہ آہستہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سلولی کرتی رہتی ہیں تو آس پاس کے لوگ جو ہے نا وہ بھی ان کو بھی عادت سی پڑھنے گریجولی نا وہ بھی عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے میرا یہ ہے کہ دونٹ سٹاپ کنٹنیو گریجولی اور سوڈنٹ گیٹ کے کیا کچھ پڑھنے ہیں وہ غلق سہے ہیں اور اس دیبیٹ میں پڑھیں نہیں کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں غلق کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں اور اپنے دوسری چیزوں پہ ورک کریں اپنے اخلاق پہ ورک کریں ان چیزوں پہ ورک کریں تو پھر لوگ جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ ہر جگہ ڈھر میں یونورسٹیز میں جوپ میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چیز Luis اور پھر اللہ کی مطلب اور یہ جہاد ہے جہاد میں کلفزک پہول بلکل ملکہ اس ساری کونریزیشن کو دوکر ماجیمین آپ کس طرح سمرائز کریں کیا kurt آپ کو کیا لگتے ہیں کیا solution اور کس طرح ہم معاشرے میں چینج لا سکتے ہیں اچھا جیسا میں نے کہا ہمیں اچھے پوائنس کے ہیں اور میں اگری بھی کردی ہوں ہمیں ایک اندرستان کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں کے نہیں we have to know that شعوری توہ اگر ہم مسلمان ہیں تو we have to know کہ ہمارے اس مسلم ہمارے کیا ویگیشن ہیں اور کیا رائط ہیں ٹھیکے تو as a smart and intelligent human being تو اس also a muslim should know کہ ان کی کیا ریکوارمی سے مسلمان ہونے کی اور صرف ہی ایک بچی کے لڑکی کے ہجاب لینے کی باتوں ہے لیکن یہ پوری سوسائیٹی کی بیلدگ ہوتی ہے اس سوسائیٹی میں کھر والے پی ہوتے ہیں وہ بھی نالجھ پر ہو سوسائیٹی میں آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے جو کھرورز اور ریگلیشنز پاس کرتی ہے وہ اسلامی کی اوریینٹل ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کا میٹیا ہوتا ہے اس کو بھی اسلامی کی اوریینٹل ہونا چاہیے اور اس پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے روز اور ریگلیشن اپلائی ہونے چاہیے تو یہ ہجاب جیسے کھر ہیٹی کاؤسس ہے کہ وہ ایک سسٹم ہے اس صرف کسی عورت کی اوپر ایک پابندی ہے کہ پورے معاشرے میں سسٹم رائج کیا جاتا ہے اور اس میں پھر خواتین کو بہت آسانیہ ہوگی پھر خواتین جو ہے سارے دین اور دنیا کے کام کر سکتی ہیں وہ اپنی جابز بھی کر سکتی ہیں پڑھائیاں بھی کر سکتی ہیں وہ سارے اپنی اکٹیوٹیز کر سکتی ہیں سورس میں جا سکتی ہیں whatever they want to do they can do it if there is an islamic system that protects them and encourages them to do a lot of things تو ہمارے میں یہ ایسی سامب کروں گی کہ بیسکلی ہماری سمجھ کو ہمیں اپنا بڑھانا ہوگا ہمیں زیادہ انفرمیشن اور نولیج چاہیے ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کسے کسے فالو کرنا ہے ماں سے روز ریگلیشن کسے فالو کرنا ہے اور ان میں میں یہ کام کی کہ if you're you have to decide if you're a muslim or not کیکہ the basic requirement is that if you are a muslim then you would like to follow islamic needs and if you are not a muslim then there's no question to it that's fine you know do whatever you want تو یہ ہی سسٹم ہے جو ہمیں آگے لے کے چل سکتا خاندیر میں مہت زیادہ اچھا چل سکتا ہے خاندیر اس پہ confidence ہوتا ہے ان کو اور زیادہ چیزیں کرنے کے لئے ان کو زیادہ چیزیں کرنے کے لئے ان کو زیادہ چیزیں کرنے کے لئے ان کو زیادہ چیزیں کرنے کے لئے انشاءاللہ we're hoping for that system انشاءاللہ پاکستان مستان نظام آیا ان کو زیادہ ان کو زیادہ چیزیں کرنے کے لئے انشاءاللہ ان کو زیادہ پاکستان اچھا جیسے یہ ساری سلوشنز آپ نے دیا یہ ایکسٹرنل سلوشنز ہیں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو میرے انٹرنل کانفلکٹس ہیں میں اپنے اندر کیسے مضبوطی لاؤں میں کسیرہ اپنے آپ کو مضبوط کرو کہ باز دفعہ مجھے سب سمجھ آگیا ہے آئی اگری آئی ایکسیپٹ ایسا ہونا چاہیے میں نے مان لیا کہ یہ اتنے محبت کرنے والے رب نے مجھے کہا ہے لیکن میں اندر سے اپنے آپ کو اسی سوے راضی نہیں کر پا رہی کہ میں کنیکٹ کروں اور میں تھوڑے عمل میں چینجز لاؤں تو میں کس طرح اندر سے مضبوطی لاؤں یہ اچھا سوال ہے مریم جیسے کہ ماروخ نے کہا کہ سٹیپ پائی سٹیپ آگے بڑھے نا اور آپ نے بتایا کہ بیس کو مضبوط کے بغیر بلڈنگ بنی نہیں سکتی تو بیس تو اللہ کی محبت ہے اللہ سے تعلق ہے جتنا وہ تعلق مدد ہوگا ایکسیپٹنس بڑھے گی ٹھیک ہے اور پھر یہ سٹیپ پائی سٹیپ والی بات ہے اور پھر یہ کہ جب سوسائیٹی آپ کے مخالف ہوتی ہے اس وقت آپ نے ایک بات جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پروموٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو تو ہجاب is also a women right always protect your right آپ اپنے اس ہجاب کے right کو protect کریں معاشرے سے بنوائیں لوگوں سے families سے colleagues سے سب سے آپ اس پہ بات کریں this is my right this is my choice اور اپنے اندر کو اس طرح مضبوط کریں اللہ کی محبت کو محسوس کریں اللہ کی محبت کو اپنے اندر جذب کریں اللہ سے اپنے تعلق کو دوستانہ بنائیں اور اللہ پر اعتماد کریں کہ اللہ نے اگر میرے لئے کوئی چیز چوائس کی ہے تو میرے بہترین ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک اندر کے لئے اور ایک واہر کے لئے جو میرے جہل میں آتی بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے بہت اچھ ہی لگی یہ دسکشن بہت 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 سب سے مزے کی بات تھی کہ آپ نے بلکل آرام سے اس کو سپریٹ کر دیا کہ ہم نے ایسے کچھ بلیم گیم والی چیز نہیں ہوئی اس کو نے خلیریفائی کیا کہ پرسنل رسپونسیبیلیٹی ہے اور آپ نے ٹپس بتائی آپ نے اس کے ویزننگ بتائی ہجاب کے کونسپٹ ہے کیا اور اس کو ہم جو سمجھتے ہیں صرف ایک پرسپشن آتا ہے بہت دینجرس سا کونسپٹ ہے صرف وہ چیز نہیں ہے اور افلاق کو منشن کیا گیا کہ ہم سمجھتے کہ اوپر سے ایک کپڑا ڈال لیا ہے اور پھر ہمارے اخلاق کی پوچھ نہیں ہوگی اور مردوں کی الگ بات کی گئی کہ مردوں کے لئے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا نہیں ہیں اور پھر ٹپس دیئے گئے تو مجھے چیز بہت بڑا مزے کا دسکشن لگا اور چونکہ میرے پاس بھی لڑکیاں آتی ہیں اور وہ دسکشن میں یہی چیز آتی ہے سامنے کہ یہ سوال تو بہت آتا ہے ہم بھی موڈس لڑکیاں ہیں اور بس کوئی جو ہے بلکل پورا کی بھی ہوتی ہے ہجاب اور ابایا لیکن نقاب نہیں کرنا تو اس کے سوال ہوتا ہے کہ نقاب ہے کہ نہیں دوسری لڑکیاں جو بولتی ہے کہ میرے حساب سے میں سر پر بس دبٹا لے لیا ہے تو مجھے اس کا ہمیشہ جو سلیوشن لگتا ہے یہ چیز لگتی ہے جو لڑکیوں کو سمجھ بھی آتی ہے کہ جب ہم کسی گھر کو بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلی چیزیں کرتے ہیں کہ ہم اس کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں اس سے پہلے کہ گھر سامنے آئے ہماری بیسز سٹرانگ ہونی چاہیے ہم اس پر بہت لمبے عرصے کام کرتے ہیں اور ہم اس کو جب سٹرانگ بنا لیتے ہیں تو ہی کوئی چیز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی لمبا عرصے چلے گی اور وہ ہر قسم کے پرابلم کو فیس کر سکتی ہے اگر ایسا گھر بنا دیا جائے جس میں دیواریں ہو اور اندر فرنیشر ہو بہت خوبصورت سا اس کو سجایا جائے لیکن باہر کی کوئی چار دیواری نہ ہو کوئی کھڑکیاں دروازے اور اوپر چھت نہ ہو تو مکمل گھر نہیں ہو اور اسی طرح ایک ایسا گھر جو باہر سے آپ کو دکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی سجاوٹ نہ ہو تو اندر سے خالی گھر ہو گا تو ہجاب ایک ایسا کونسپٹ ہے جو باہر سے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اندر سے ہے یہ کہنا کہ اندر کا کر لینا کافی ہے اور باہر کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہوگا اور یہ کہ کہ باہر کا کر لیا اندر کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اتنا ہی غلط ہے تو اس پورے کونسپٹ کو سمجھ کر اور ان ساری ٹپس کو ہمارے ماہرین نے دیں ان کو ساتھ دے کر چلنے سے ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اگر کسی کو پرسنلی کوئی 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 کوششن ہے تو ہمارے پاس کانسل جس ہیں ہمارے پاس آپ پرسنلی آکے کوششن کر سکتے ہیں ہمارے here for you if you سکتے ہیں